بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے جہاں انسان چاہتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پاسکو جد و جہد ہماری فتح اللہ کی ہے مایوسی ہمارے لئے حرام ہے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے ظلفکار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر اگر ہم نے آج در کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کام پیں گی ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید مگر ہماری تلواروں کی جنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی دو طاقتیں ہیں ایک تلوار اور دوسری عقل آج تک کوئی ایسی تلوار اجاد نہیں ہوئی جو عقل کو حیرا سکے اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے حق کی رہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں وہ جو اللہ کی طرف ہیں اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنے عمال سے ظاہر کرتے ہیں جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقل نہیں جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس لوٹ آئیں گے وجود ایک سکول ہے ہر ایک طالب علم ہے خدا واحد استاد ہے اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے صرف وہی جو بڑا خواب دیکھتے ہیں وہ کامیابی کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں صبر ایک تلخ حقیقت ہے لیکن اس کا پھل نیٹھا ہے یہ سونا ہمارے درمیان کمزوروں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے اگر ہم اپنے پاس مجود چیزوں کے شکر گزار رہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا میں صرف ظلم اور غداری کا دشمن ہوں جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا جو بیج اپنے خول کو گلنے نہیں دیتا وہ پھل نہیں اٹھا سکتا اصل ہیرو وہ ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے انصاف اور نیک لوگوں کے ساتھ سچے رہو ازادی کے سوا کچھ بھی قبول نہ کرو تیرا راستہ کھلا ہے تلوار اسی کے ہاتھ میں سجدی ہے جسے چلانی آتی ہو شکار جنگجیوں کو زندہ رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں ہیں میری ایک زندگی ہے اور وہ میرے خدا کی ہے کیا آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں پوری دنیا بھی اگر ہمارے خلاف ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں میرے رب مجھے اپنی انا کا غلام نہ بنانا اور شیطان مجھ سے دوستی نہ کر پائے مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں خدا سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ تمہاری قربانی سے واقف ہے ہم خدا کے انصاف کو عام کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں میں مظلوم کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرا دشمن ہو لیکن میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو ہم اپنی طرف بڑھے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لٹاتے دوستی کا ہاتھ ہو تو ملا لیتے ہیں دشمنی کا ہو تو کارٹ دیتے ہیں مسلمان کے دو ہی شوک ہوتے ہیں جب آزان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا فتح ہمیں تکبر یا قاہلی کی طرف نہیں لے جائے گی ہم آزار کلوں کی بجائے ایک دن جتنا پسند کرتے ہیں ہمارا مقصد انسانیت کو ساتھ لانا ہوگا موسیقی موسیقی